اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے پیٹا مائی نیم اس رفض سمیل اللہ خانے میں نے میٹرک کے مہد کی اچھے خاصی ویڈیو دانے پوری بک کی میں نے ڈال رکھی ہے بچے اس کو لائک بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے سوچا کہ آپ کو ٹھوٹ ٹھاؤڈن ٹوئنٹی ٹو کے کچھ گیس پیپر دیتی یا امپورڈنٹ سوال دیتی اس کو چاہے گیس پیپر سمجھے چاہے اس کو امپورڈنٹ سوال سمجھے ٹھیک ہے تو کچھ گیس پیپر سمجھے فرسٹ ایر سیوین ایر کومیس گروپ ہی لائے تو آپ ان کو واش کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آجائے گا بیٹا میں آپ کو پہلے ایک نصیحت کر دیتا ہوں کہ آپ علم کو علم کے ذریعے سے حاصل کریں اچھی اپنی نالج میں اضافہ کریں میرا مقصد یہ گیس پیپر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی پر ڈیپینڈ کریں ویسے میں نے اس کو کافی غلخوص اور محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی میں سے آپ پر کوئسٹن آج آئے گا اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو ہے آپ کا پیپر جو ہے فورٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو ایم سی کوئیز ہوگا فورٹی پرسنٹ شورٹ سوال ہوں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ لانگ کوئسٹن ہوں گے تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے تو اس لئے آپ کو چاہیئے آپ جو ہے صحیح طریقے سے ایم سی کوئیز کی فل تیاری کریں اس کے لئے آپ کو مدد دینی پڑ گی ٹین ایئرز کی ٹھیک ہے ٹین ایئرز میں سے آپ جتنی ہی ایم سی کوئیز کر سکتے ہیں کل لیں کیونکہ فورٹی پرسنٹ آئیں گی یعنی سو میں سے چالیس نمبر تو اسی کی ہو جائیں گے ٹھیک ہے فلس کی ہے گیس پیپر یہ بینکاری کا جو پیپر ہے بینکنگ کا اگر ہنڈریڈ نمبر کا فلس کیا ہوسکتا سیونٹی فائیگ کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہنڈریڈ نمبر کا ہوا تو فورٹی پرسنٹ بھی تو آپ کی ایم سی کوئیز ہوں گے جتنی آپ کو اچھی طرح ان کو یاد ہوں گی آپ بہترین طرح کیسے کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو بینکاری میں آپ کو فورٹی پرسنٹ کرنی اس طرح ہر پیپر کرنے آپ کو فورٹی پرسنٹ جو ہے ایم سی کوئیز کرنے تو آپ ایم سی کوئیز کی بہترین تیاری کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آسانی سے مارسک مل سکتے ہیں ٹھیک میٹھا تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ جو میں گیس پیپرز دھوں گا آپ کو امپورٹنٹ سوالات دھوں گا آپ کو آپ ان کو چھوڑا یاد کیجے گا ٹھیک ہے کیونکہ یاد کرنے سے آپ کی ناولیج میں اضافہ ہوگا اور آپ جو ہے قوم کے با شہور شہری بن سکتے ہیں جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں روزان ہے نقل کا نقل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نقل کرنے سے انسان تو کچھ ہی اسٹیج پر رہتا ہے جس اسٹیج پر پہلے تھا اس لئے میں آپ کو ایک فر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یاد کریں اپنی ناولیج میں اضافہ کریں اور علم کو علم کے طریقے سے حاصل کریں ٹھیک ہے میٹا اس کے لئے میں آپ کو ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو MC quiz آفدہ accounting second year and first year first year میں نے start کر دیئے ٹھیک ہے first year میں نے ویڈیو ڈال دیئے 2021 اور 2019 میں ڈال دیئے اس کے لئے میں first year کا math second year کے aesthetics اور second year کے accounting ان کی میں MC quiz ڈالنا شکر ہوں گا آپ ان کو wash کیجئے گا ٹھیک ہے wash کیجئے گا آپ کو یہ سمجھ میں آئے دائیں گے کیونکہ بیٹا وہ status کی ہوں یا accounting کی ہوں تو وہ یاد کرنے سے نہیں آتی ہے وہ سمجھنے سے آتی ہے کیونکہ ان کے لئے کچھ economical type بھی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑتے ہیں کچھ فارمولیں ہوتے ہیں وہ یاد کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ ان کو wash کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اور آپ کے لئے بڑی آسان ہی ہو جائے گی میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ علم کو علم کے طریقے سے حاصل کریں ٹھیک ہے بیٹا تو میں نے آپ کو یہ کچھ باتیں کوشش گزار کر دی مجھے امید ہے آپ ان تر عمل کریں گے انشاءاللہ سارا ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے gas paper 2022 ہے بینکاری کا وہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا اور long question دے رکھیں ٹھیک ہے آپ اس کو پہنس کر کے آراند سے دیکھئی جیے کہ پاس ٹھیک ہے میں ایک جہاں ان کو پڑھ کر سنا رہا ہوں شورٹ question جو ہے میٹا ہم نے اس کے اندر لانے ہیں 20 ایک سرے کے 20 تک ایک سرے کے 20 تک ہے اور مجھے امید ہے انہی میں سے آئیں گے کیونکہ 10 years کے اندر جو میں نے study کری تھی اس کے اندر زیادت یہ سوال آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا کہ 20 کی شورٹ question ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک سے لے کے 6 تک ایک سے لے کے 6 تک long question ملیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی میں سے آئیں گے آپ ان کے تیاری کر لیں انشاءاللہ بہترین نمبر آئیں گے آپ کے باقی رہی ہے سیکوئس کے بعد تو آپ تینیلز میں سے یاد کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے بچہ تو میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے جائیں ٹھیک ہے سوال آپ سپودگی کی تاریخ کریں اور عمومی اور خصوصی کشیدگی کو بیار کریں ٹھیک ہے سپودگی انگلیش میں انڈلوزمنٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چنانچہ یہ جو گیس میں پڑھیں ایک بات میں آپ کو بتا دیں یہ اردو میڈیم والوں کے لئے لکھا میں نے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر انگلیش میڈیم والوں کے لئے بھی میں یہی والے سوال اپلوڈ کر دوں گا تو ان کے بھی استعمال میں آیا جائے ٹھیک ہے پتہ تو یہ اردو میڈیم والوں کے لئے میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے سوالیں سپودگی کی تاریخ کریں اور عمومی اور خصوصی کشیدگی کو بیان کریں ٹھیک ہے آپ اپنے روڈز میں اپنے تیس پیبر میں اپنے بک میں جہاں بھی آپ کو ایویلیبل ہو آپ اس میں سے یاد کی جائے ٹھیک ہے یہ تمام سوالات کوئیشن نمبر ٹو ہے بینک فنڈ کے استعمال کے سور کی فیرس مورد تک کریں اور کسی ایک کی وضاعت کریں ٹھیک ہے نمبر ٹھڑ ہے ایک بینک چیک کب مسترد کرتا ہے یعنی کب ڈیزورنر کرتا ہے کب لینے سے انکار کر دیتا ہے یہ ہے تو کوئی پانچ وجوہات یعنی ریزنز لکھنی آتے ہیں کوئی پانچ وجوہات یعنی ریزنز بنایئے ہیں نمبر ٹھیک ہے ذرہ مبادلہ اور شرہ مبادلہ کی تاریخ کریں ٹھیک ہے نمبر پانچ ٹیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا فرق بیان کریں نمبر چھڑے اعتباری خط کی تاریخ کریں اس کو ہم انگلیج میں لیٹろ آف کریڈٹ کہتا ہے اعتباری خط کی تاریخ کریں اور اس کی اخصام کی فیرز بھی مرتب پریں stationary فریص میں مرتب کنے کا مطلب یہ ہے صرف نام لکھنے آپ نے مطلق اس کے ڈیٹین نہیںلا صرف definition کرنیا کو اعتباری خط لیٹر آف کریڈٹ کی اور اس کی اخصام کے نام لکھنے فریص مرتب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نمبر سیوہن ہے غیر ملکی تحصیلی ذر کے ذرائع بیان کریں ٹھیک ہے جو ہم جو ہے غیر ملکی کرنسی ہوتا ہے اس کے ذرائع بیان کریں نمبر ایڈ ہے توازن تجارت اور توازن ادائیگی کی تاریک کرنا ہے نمبر لائن آینی اور نیجی بینک میں فرق بیان کریں نمبر ٹیل مبادلاتی ہنڈی کے پانچ لوازمات تحریح کریں مبادلاتی ہنڈی بیٹھا بلاف ایکسچینج کہناتا ہے مبادنہ دی ہونڈی تو بلا فیکچن کے کوئی پانچ لوازمات بیان کرنا ہے نمبر 11 ہے مرکزی بینک کا وزیوہ خلص کی آخری بلاہ گاہ کو بیان کریں مرکزی بینک کئی فنکشن انجام دیتا ہے ان میں سے ایک فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنا ہے بس آپ نے اور کسی کو نکلنا ہے نمبر 12 عمومی اور خصوصی خد کشیدہ کی تاریخ کریں عمومی معنی عام اور خصوصی معنی سپیشل ہوتی ہے خد کشیدہ کا مطلب چیک کو کشیدہ کیا جاتا ہے کراس کیا جاتا ہے اس کی تاریخیں کرنے ہاتھ میں نمبر 13 شرع مبادنہ کی تاریخ کریں اور اس کو متاثر کرنے والے عمومی کی فیرس ملتب کریں یعنی نام لکھیں عمومی لکھیں جو اس کے فیکٹرز ہیں نا ان کے اپنے نام لکھیں نمبر 14 ہے مرکزی بینک اور تجارتی بینک میں فرق بیان کریں سینٹرل بینک اور کمرشل بینک جو ہے اس میں دیفرنس بیان کرنے ہاتھ میں فیکٹین ہے محفوظ اور غیر محفوظ قرضہ جات کی تاریخ کریں سیکیور انسیکیور جو ہماری لون ہوتے ہیں ان کی تاریخ کرنے ہاتھ نے انگلیش میں یہ آئے گا نمبر سیکسٹین ہے مبادنہ دی ہنڈی اور پرامیسی نورڈ پر فرق بیان کرنا مبادنہ دی ہنڈی بیٹا بلا فیکچن کو کہتے ہیں اور پرامیسی نورڈ تو وعدہ نام اوردو میں کہتے ہیں تو ان دونوں میں ڈیفرنس بیان کرنا ہاتھ میں نمبر سیون تین ہے آن لائن بینکنگ کی تاریخ کریں اس کی اہمیت بیان کریں ٹھیک ہے نمبر اٹھارہ ہے جاریہ اور میادی خاتوں سے کیا مراد ہے خاتہ اکاؤنٹ کو کہتے ہیں انگلیش میں اور جاریہ مان ہوتا کرنٹ اور میادی ہوتا فیسٹ ان دونوں میں کرنٹ اکاؤنٹ اور فیسٹ اکاؤنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفنیشن کرنی ہے نمبر نائنٹین مرکزی بینک کی تاریخ کریں اور کرنسی نوڑ کے اجراء کا مرکزی بینک کا وظیفہ بیان کریں اب یہ آپ نے دیکھا تھا قرض کی ادائیگی کا وظیفہ تھا قرض کی آخری پڑھگاہ کو بیان کیا گیا تھا اس سوال گیارہ کے اندر اب اس نائنٹین کے اندر آپ کو کرنسی نوڑ کے اجراء یعنی کہ کرنسی نوڑ سے مرکزی بینک جاری کرتا ہے تو اس کا ہمیں فنکشن بیان کرنا بیس ماہ سوال ہے ہمارا چیک کی تاریخ کریں اور اس کے لبازمات اور فریقیں تاریخ کریں یہ آگا ہے آپ کے ہوگئے پورے بیس سوال یہ دو شورٹ سوال اینڈ ہو گئے اب بیانی سوال میں دیکھیں بیانی سوال بھی آپ کے کوئی زیادہ نہیں ہے آپ ان کو توجہ سے یاد کیجئے گا پہلے سوال ہے مرکزی بینک کے وظائف تاریخ ہے یہ بہت سوال آتا بڑا موسٹ امپورٹن سوال ہے یہ دو موسٹ امپورٹن ہے یہ تو مرکزی بینک کے وظائف یعنی فنکشن آتا سنٹرل بینک آپ نے بیان کرنا ہے نمبر دو ہے تجارتی بینک کی تاریخ ہے تجارتی بینک ہوتا ہے کمرشل بینک وہ سنٹرل بینک تھا یہ کمرشل بینک کی آپ کو دیفینیشن کرنی ہے اس کے فنکشن بیان کرنی ہے نمبر سر بینک فنڈ کے استعمال کے بنیادی اصول استعمال تحقیق کریں بینک فنڈ جو ہوتا ہے بینک والے جو وصول کرتے ہیں لوگوں کے پیسے ان کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں نمبر چار ہے نظری ہے مساوات خرید کو قوت خرید کو بیان کرنا آپ کے مفروضات بھی بے لکھنا ہے نمبر پانچ ہے شرح مبادلہ کے تائین کے مختلف طریقے تحریک کریں اور نمبر چھے ہے اعتباری ذر کو کنٹرول کرنے سے کیا ملاد ہے مرکزی بینک اعتباری ذر کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتا ہے تو بیٹا یہ فرسٹ اینڈ سکسٹ یہ تو بڑا موشٹ امپورٹر ہے کئی سال یک کے بعد دیگرے آتا رہتا ہے یہ پہلا اور چھڑا تو اس کو آپ پکا کر لیں بلکل اور باقی جو میں نے آپ کو بیچ میں سوال دے رکھیں ان کی بھی آپ تیاری کریں کیونکہ ہو سکتا ہے چانس لگے نہ لگے تو ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آتنا ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ دو سوال کرنے ہوتے ہیں بڑے سوالوں کے اندر سمجھ میں آگئی بات تو بیٹا میں نے آپ کو ایک گیس پیپل امپورٹنٹ سوالوں کو دے دیا ہے آپ ان کے مطابق تیاری کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ میری نصیحتوں پر عمل کریں گے اور سارے پیپل کے تیاری بڑی امانداری سے کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ اپنے لولی میں اضافہ کریں بس میں یہی کہنا چاہتا تھا آپ سے آپ ان کی تیاری کریں اس کے علاوہ میں مزید گیس پر آپ کے سامنے لے کر آوں گا تو آپ ان کے مطابق تیاری کرتے رہیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کرنا مطبول ہے آپ کے دوستوں کو ساتھیوں کو کزنس کو اور جاننے والوں کو سب کو شیئر کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ اس سے فائدہ ہٹھا سکیں اور بین آئیکن دھو دوباری ہے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو بلوقت مل سکیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ